دیکھیں میں نے صرف ایک نظام کار کو سمجھنے کے لیے اس کو کورس کا نام دیا ہے کہ انسان جب کورس کر رہا ہوتا ہے تو اسے سمجھتا ہے کہ میں کچھ کالیفائیڈ کر رہا ہوں ورنہ نہیں کرتا تو ان الفاظ کا اثر انسان کے مزاج پر انسان کے معاملات پر اور دیگر چیزوں پر ہوتا ہے عنوان جو میں نے قائم کیا ہے کہ اس کورس کی ضرورت کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کو تیاری کر کے کیا کرتے تھے اور آپ علیہ السلام کی تعلیم صحابہ کو بھی یہ تھی اور دیگر معاملات میں بھی یہی طرز عمل تھا کہ آپ علیہ السلام کوئی بھی کام عدل ٹپ اور فوراں فوراں ایسے دوڑتے ہوئے اچانک نہیں کرتے تھے بلکہ آپ علیہ السلام ہر کام بڑے طریقے سے پلائننگ کے ساتھ ایک ترتیب کے ساتھ کیا کرتے تھے رمضان المبارک کی جو آپ تیاری فرماتے تھے وہ رجب کے مہینے سے آپ تیاری فرمانا شروع کر دیتے تھے کہ روزوں کی کسرت ہوتی تھی نوافل کی کسرت ہوتی تھی راتوں کو جاگنے کی کسرت ہوتی تھی تو اس کورس کی ضرورت ہمیں اس طرح سے ہے کہ ہم اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کریں آپ علیہ السلام جنگ پہ جاتے تھے تو پہلے باقاعدہ نقشہ ڈسکس کرتے تھے پہلے باقاعدہ مشفرہ ہوتا تھا غزوہ اہود کے اندر جو مشفرہ ہوا آپ از راجو سیرت کو پڑے ہوئے ہیں وہ جانتے ہوں گے تو اس طریقے سے آپ علیہ السلام ہر کام کی تیاری کرتے تھے دشمن کو کس طریقے سے بے خبر رکھنا ہے کس طریقے سے جاسوس بھیجنے ہیں کسی بھی جنگ کی تیاری کے لیے پھر کسی بھی معاملے کی تیاری کے لیے جیسے رمضان مبارک کی تیاری ہے زکاة کی ادائیگی کی تیاری ہے اس طریقے سے بہت سی چیزوں کی تیاری کے لیے آپ علیہ السلام باقاعدہ ترغیب دیا کرتے تھے جیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب شراب حرام ہوئی ہے تو اس کی باقاعدہ ایک تیاری ہوئی ہے کہ شراب کے حرمت کے لیے پہلے ایک حکم نازل ہوا کہ اس سے بچو پھر دوسرا حکم نازل ہوا کہ جو نماز پڑھتے وقت اس کے قریب نہیں جانا پھر تیسرا حکم نازل ہوا کہ یہ گندی چیزیں ان سے بچو چوتھا حکم نازل ہوا کہ اب یہ حرام ہے تمہارے اوپر تو احکامات بھی اس ترتیب سے ایک طریقے سے نازل ہوئے تو یعنی مسلمانوں کی ایک تیاری کروائی گئی اور اس تیاری کے بعد ان چیزوں کو اوپر فوکس کیا گیا تو اب معاملہ اسی طریقے سے ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر مکی صورتیں مدینے میں نازل ہوتی ہیں اور مدنی صورتیں مکہ میں نازل ہوتی ہیں تو کوئی بھی شخص مسلمان نہ ہوتا تو بات یہ ہے کہ پہلے ایک ذہن پریپیر کیا جاتا ہے اس ذہن پریپیر کرنے کو ایک تیاری کا نام دیتے ہیں ہم ایک کوس کا نام دے رہے ہیں تو اس کے تحت ہم اس طریقے سے آگے بڑھیں گے